نمبر دو رات خبروں میں سونا ہوگا اسلام آباد میں کچھ علماء پر پولیس کی طرف سے کافی زیادتی کی گئی بلکہ بعض علماء کی پگڑیاں بھی پیروں کے اندر روندی گئیں داڑیوں کو پکڑ کر بھی کھینچا گیا ٹھیک ہے بات سیاسی ہے سیاست ہوتی ہے لیکن نبی کی سنت کا احترام کرنا چاہیے پگڑی نبی کی عزت ہے اور پگڑی نبی کا لباس ہے داڑی نبی کی سنت ہے صرف ایک نبی کی نہیں یہ ایک لاکھ چوبیس ہزار سارے نبیوں کی سنت ہے داڑی کا مزاک اڑانا پگڑی کا مزاک اڑانا آدمی کو ایمان اور اسلام سے بھی دور لے جاتا اللہ تعالی ہمارے جو ذمہ داران ہیں ملک کو چلانے والے لوگ ہیں ان کو عقل نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ان کو علماء کا احترام کرنے کی توفیق دے بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے پچاس نمازوں کا توفہ لے کے واپس آئے حضرت موسیٰ لہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا کہا اللہ نے پچاس نماز امت کے لیے دی حضرت موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیے اللہ سے کہیں کم کرے میری امت پر تین نمازیں فرض تھی میری امت وہ نہیں پڑتی تھی تو پچاس نمازیں کون پڑھے گا اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پتہ تھا ہمارے نبی سے یا ہمارے نبی سے زیادہ علم رکھتے تھے ہمارے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا اور حضرت موسیٰ کے سمجھانے سے آیا ہے اسی کی زیارت ہی کرتا رہو میں نہ صحیح تو یہ تو ہیں نا جب تک دل ٹھنڈا نہ ہو جائے دیکھ دیکھ کے یہ جو ہم جاتے ہیں نا مکہ مدینہ میں اب علماء کی بات کروں اللہ والوں کی بات کروں جن سے میں نے سیکھا ہے کہ وہ کالے غلاف والا کوٹھا دیکھنا تو ایک بہانہ ہے اصل میں تو اس کوٹھے کے اندر اس کی تجلیوں کو دیکھنا مقصد ہوتا ہے کوٹھے تو یہاں بھی بہت ہیں کالے رنگ والے بھی ہوں گے کچھ دیکھنے والوں کو اس مکان کے اندر اللہ کا تجلی نظر آ جاتی ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ حج کرنے گیا تواف کرتے وقت اسی کوٹھے پہ نظر پڑتی رہی جب حج کر کے واپس آیا تو میں نے سوچا کہ کوٹھے تو بغداد میں بھی بہت تھے میں تو اصل میں گیا تھا اس کو دیکھنے جس کا گھر ہے وہ تو نظر نہیں آیا میرا حج پورا نہیں ہوا کہتے ہیں کہ میں اس امید پر دوسرا حج کرنے آیا کہ شاید یہ گھر والا ہی نظر آ جائے ہم کسی کے مکان پہ جاتے ہیں تو مکان دیکھنا مقصد نہیں ہوتا اصل میں اس گھر والوں کو دیکھنا مقصد ہوتا جتنا آلی شان مکان ہو گھر والے نظر ہی نہ آئیں تو اس کوٹھی کو کرنن کے آئے دیکھ کے جھگی ہو جھوپڑی ہو اس گھر میں رہنے والا مل کر آپ کو ویلکم کہلے اہلن مسالہ یا خوش آمدید یا جی آیا نو کہلے تو انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میرے آنے کا کوئی فیدہ ہو گیا کہتے ہیں کہ میں دوسرے سال پھر آیا صرف اس گھر سے کہ میں اس گھر والے کو دیکھوں اب جب میں تواب کرنے لگا تو کبھی کبھی اس کی جھلک نظر آتی اور کبھی کبھی وہ کالا غلاب والا گھر نظر آتا تو دل کو تسلی پھر بھی نہیں ہوئی دل نے کہا کہ کہیں تو شرک تو نہیں کر رہا کہ اس کے دربار میں تو دوئی ہے ہی نہیں ایک ہی ہے یا اسے دیکھ یا مکان کو دیکھ تو دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا وہ تو تنہاں ہیں اور اس کا گھر بھی اکیلہ یہ ہے یہ جتنے گھر ہیں نا جو دنیا میں ہم نے بنا رکھے ہیں جنہیں مسجد کہا جاتا ہے یہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں ان کی نسبت اس کے ساتھ جڑیوی ہے اصل گھر تو وہی ہے جدر مو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں رکھے۔ رکھے کوoted